اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوران حیض یعنی مہواری میں عورت کے لئے قرآن کریم کی تلاوت منع ہے البتہ تعلیمی ضرورت کی وجہ سے ایک آیت کی بگدار سے کم پڑھ کر سانس چھوڑ دینے کی حد تک فقہہ کرام نے جواز لکھا ہے لہذا معلمہ طالبات کو پڑھائے یا خود طالبہ پڑھیں کلمہ کلمہ لفظ لفظ الگ الگ کر کے پڑھیں یعنی ہجے کر کے پڑھیں مثلا الحمد للہ رب عالمین مخصوص ایام خواتین کے لئے ہجے کر کے پڑھنا جائز ہے البتہ مکمل آیت کا پڑھنا جائز نہیں نیز یہ حکم میں پڑھانے والی اور پڑھنے والی دونوں کے لئے ہے یہ یاد رہے کہ قرآن مجید کو براہ راست بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا اس حالت میں جائز نہیں ہاں قائدہ اور نماز کی کتاب وغیرہ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اگر معلمہ ایام سے ہو تو بچیوں سے سبق اور منزل وغیرہ زبانی سن سکتی ہے اسی طرح مصحب بچی پکڑے اور معلمہ اس میں دیکھ کر سنیں اس کی بھی گنجائش ہے اسی طرح مصحب بچی پکڑے اور معلمہ اس میں دیکھ کر سنیں اس کی بھی گنجائش ہے اسی طرح اگر حفظ بھولنے کا اندیشہ ہو تو فقہائے کرام نے یہ صورت لکھی ہے کہ حافظہ کسی پارک کپڑے وغیرہ سے مصحب کو پکڑ کر اس میں دیکھ کر دل ہی دل میں دھوراتی جائے زبان سے بلکل بھی تلفز نہ کرے اس کی بھی گنجائش ہے اور اس سے حفظ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کمنٹس میں آمین لکھنا مت بھولئے گا نجانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ